السلام علیکم آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ decimal کا place value چارٹ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے decimal digits جو ہوتے ہیں ان کو place value کے according ان کو arrange کرتے ہیں decimal place value میں let's suppose آپ کے پاس ایک digit ہے 37654.207 اس کی ہے base 10 کیونکہ decimal means 10 base کی according تو اس میں ہمیں کس طریقے سے پتہ لگے گا کہ یہاں پہ جتنے digits لکھے ہیں یہ کس کس position پہ موجود ہیں کس کس weight کے حوالے سے یہ numbers جو ہیں یا digits جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے لیے ہم یہ جو ایک پورا number ہے اس کو تھوڑا کھلا کر کے لکھ لیں گے 37654.207 سب سے پہلے جو سمجھنے والی چیز ہے یہ point جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے decimal point decimal point کے بعد آپ کے پاس آپ جیسے ہی decimal point سے آپ left side پہ move کریں گے تو آپ کے پاس جو سب سے first digit ہوتا ہے after decimal place وہ ہوتا ہے ones ones digit ہوتا ہے یہ ones place پہ ہوتا ہے اس کو ہم جیسے ہی 10 سے multiply کر دیتے ہیں ones کو multiply کر دیتے ہیں 10 سے تو یہ ہمارے پاس 10 place کا digit بن جاتا ہے اس کو آپ 10 کے ساتھ multiply کر دیں اس place کو تو یہ آپ کے پاس 10 اور 10 کو multiply کریں گے تو 10s are 100 تو یہ آپ کا 100 place پہ ہے اس 100 place والے کو 10 کے ساتھ multiply کر دیں تو 100 10s are 1000s تو یہ 1000 place پہ ہے اس کو 10 کے ساتھ multiply کر دیں تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے 10 thousand position یہ ہے آپ کے پاس decimal point سے left side پہ جتنے digits ہیں left side پہ move کرتے ہوئے ان کی place کے according ان کی position ان سارے points کو جو decimal سے پہلے پہلے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں whole number part یہ آپ کا ہو گیا decimal point اس کو تھوڑا میں highlight کر دیتا ہوں یہ جو ہے آپ کا decimal point ہے اس کے بعد آپ جیسے right side پہ move کریں گے یہ آپ کی جو position ہے ones کے بعد یہ fractional part ہے تو اس لیے fractional part میں یہ tenth position ہے tenth position اس کو آپ لکھتے ہیں one over ten یا اس کو one over ten لکھ سکتے ہیں یا ten کی پار minus one بھی لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو fractional form میں ہے تو اس کے جو denominator ہے اس کے ساتھ ہم ten کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ second digit کی جو ہے position آ جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس hundred اسی طریقے سے اس کو آپ لکھ دیں گے one over hundred یہاں پہ یہ one over hundred ہے اس کو hundred کو اگر میں ten کے ساتھ multiply کروں گا تو میرے پاس کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا میرے پاس thousandth place اس کو آپ لکھ سکتے ہیں one over thousand یہ یہ جتنا بھی portion ہے اس کو بولتے ہیں fractional number part اس کی base ہے ten اس کو اگر میں expand کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو position ہے یہ ہم نے صحیح لکھی ہے اس کو check کرنے کے لیے تو three کو multiply کریں گے ten کے ساتھ plus seven کو multiply کریں گے ten کے ساتھ plus six کو multiply کریں گے ten کے ساتھ plus five کو multiply کریں گے ten کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس four five six seven three four five six seven three آگئے اس کے بعد اس کی position جو ہے جو base کی اس کے schools ہم اگر اس کو پاور assign کریں 0, 1, 2, 3 and 4 ابھی آپ کو اگر سمجھ نہیں بھی آرہی کس طریقے سے کر رہے ہیں ابھی آپ فیلحال صرف اس کی position کا جو اسے next step کریں گے صرف اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو place value کو چارٹ بنایا ہے کیا وہ ٹھیک ہے صرف یہ ہم verify کر رہے ہیں اس کے لیے 3 اس کو multiply کریں گے 10 کو 4 time plus 7 10 کو 3 time multiply کریں گے plus 6 10 کو multiply کریں گے 2 time plus 5 10 کو multiply کریں گے 1 time plus 4 اور 10 raise power 0 ہمیشہ 1 کے equal ہوتا ہے کسی بھی number اس کی power 0 ہوگا تو یہ equal to 1 ہوگا اچھا جی اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 10 tens are 100 10 tens are 1000 10 tens are 10,000 7 10 tens are 100 100 tens are 1000 plus 6 10 tens are 100 plus 5 tens are 50 plus 4 4 3 کو 10,000 کے ساتھ multiply کیا تو 30,000 7 کو 1000 کے ساتھ کیا تو 7,000 600 600 plus 50 plus 4 अब यहां पे यह आपके पास one's position पे ही है यह 10s पे है 100 100s 100s 1000s 1000s और यह है आपके पास 10,000 10,000s अच्छा जी अब करते हैं हम यह जो हमारे पास decimal point है इसके बाद जो fractional part है अब हम देखते हैं यह fractional part जो है decimal point के बाद इसको solve करते हैं उसके लिए 207 इसकी base है 10 लेकिन यह क्योंकि decimal point के बाद है इसको हम लिखेंगे 2 multiply by 1 over 10 plus 0 multiply by 1 over 10 plus 7 multiply by 1 over 10 इसकी जो denominator में base है उसको जो हमने powers assign करनी है वो 1 से start करनी है 1 2 and 3 इसको solve करेंगे तो 2 over 10 आ जाएगा 0 multiply by 1 over 10 square 100 plus 7 1 over 10 की power 3 equals 1000 2 divided by 10 plus 0 plus 0 को इसके साथ multiply किया 0 7 divided by 1000 आ जाएगा अब देखें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ अगर 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 तो यह आपके पास 10th position पे हैं यह आपके पास 100th position पे हैं क्यूंकि यह 1 over 100 के साथ multiply हो रहा है और यह आपका 1000th position पे है इससे हमें यह पता लग गया कि यह जो हमने इसके place value के according इनको positions assign की हैं वो बिलकुल accurate हैं